الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والا آلہی والا آلہی والا آلہی والا آلہی وآسحابہی وآزواجہی وآولاتِ رسولِ ہی وزرعیاتِ ہی وآولیاءِ امتِ ہی وآلماءِ اغلی سنت ہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا صدق اللہ لزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوازِ بلند صلاةُ السلام السلام والی کا یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا جَدْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَلَخَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَتُّ جَابِ جَمَالِهِ حَاسُنَتْ جَمِعُ وَخِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ حُبِ نَبِي ہے مِهْرِ عَلِي مِهْرِ عَلِي ہے حُبِ نَبِي لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکسارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتف فرید حق فرید حمد و صلات و بعد تاجدارِ عربو عجم فخرِ بنی آدم مولاکن ختم رسول احمد مشتبہ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمدی بار کا ہے حدیعِ درود و سلام آجزانہ غریبانہ مسکینہ ناپشک رتباد صاحبِ صدر پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت آلِ نبی اولادِ علی فخرِ ساداد حضرتِ قبلہ و کعبہ پیر سید صلی اللہ علیہ وسلم الحاج محمد راجل حق شاہ صلی اللہ علیہ وسلم حمدانی دامد برقاتب القدسیہ فخرِ ساداد سابزادہ والا شان حضرتِ سابزادہ پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب دیگر ساداد اکرام علماء اکرام مخصنِ ملک جنابِ اللہ محمدنی صاحب عابدِ حکم کی تمیر تسن نیک علوکانی زیارت واسطے ساداد اکرام دے قدوانی حاضری واسطے میں حاضر ہویا میرے تو قبل بل بل چمنستان رضا نقیبِ اہلِ سلط جنابِ مخترم مخرم خزر خیچی صاحب بڑے خود صورت انداز اللہ یقیناً اہلِ بیعت دی مبدت اندر توڑے دلانو عشقِ رسول زی محبت اللہ گرمار سن اللہ ندی نواز عمر علم جندر وہ ستا برکتا تعاف رمائے لکھی وال شریف لکھا کرمہ نہ لگ ازا کرم لٹکی چلے آجا جلے میں تقریر تو پہل آگوں اپنی آزری سعداد بھی چھو بیوچ بطور عقیدت لگوان مست ساڑیاں بلادریاں جتنیاں مرضی وڑیاں بھائیں بھائیں وزاردیاں کرسیاں لب جان ہے اسی سجدہ دیا جتیاں تو بھائیں 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 اے میرا نظری ہے اور انہوں میں قرآن بھی چومی ثابت کرنا ہے تھے فرمان بھی چومی ثابت کرنا عزی آل سنتان ساڑھا عقیدہ بڑا محضب عقیدہ اے عقیدہ کوئی دنیا تے ڈالر تے ریال دی سورج دے لیا کے نہ بنی ہے نہ کسے بنوا ہے اے او عقیدہ جیڑا اللہ نے قرآن ویچ عطا کی تہت مصطفیٰ نے اپنے فرمان ویچ عطا کی دنیا دیا سارے مصاحب دیا کتاب بھائیں کٹھیا کر لو قرآن دے اگر رکھ لو سار یا کتاب دا ٹیر بھی لگا ہو گئے او چھوٹیا ہی لگنگ یا قرآن سار یا جو افضل تے آلہ تے بلان تے بلان ازرات اسی اللہ دی توحید تے ایمان رکھنے او دے نبیان تے ایمان رکھنے او دے ملائکہ تے ایمان رکھنے او دی آخرت ایمان رکھنے اپنے نبی نو آخری نبی تے نبیان دا سلطان افضل تے آلہ مان آلہ 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 بیٹھا تھوڑا جا تسی بولو تو اٹھے بولن علم آواز کر میں جا تسی بولو گئی نہیں تے میری تے آزری ہو گئی ہزی من ان فی بائی سال ہوگی نے تقریرہ کر دیا ہزی ان بڑی بڑائی دے کائلوں میں لگیا بڑائی 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 ازی سارے سیابانو من نالے ایک دیوین کاری نے جن نے ایمان دیا نظران حضور دی زیارت ہوگی سیابی کوئی کتب کوئی گوز کوئی ابدال کوئی شیک کنمبر کوئی اتاد کوئی تابی کوئی تابعین او دے مقام نو نہیں پہنچ سگدا جن ایمان دیا نظران حضور دی زیارت کی سارے سی آفاد سی غلام میرا چملا پاکستان ہی نہیں بیرون ممالک جن دروی پڑے پڑے علماء خطباء مشایق نے عیدت شفقت فرما کے بیان کی تا اسی سارے سی محبت کرنے آل رسول آل اسی مبت رکھنے آل محبت سی آل تا مفدت حضور تے قریب آنا نا ساڑھا محبت تو بغیر گزار ہے تا نا ساڑھا مفدت تو بغیر گزار ہے جیڑا محبت جو نکل گیا عوضہ بھی بیڑا خرق ہو گیا جیڑا مفدت جو نکل گیا عوضہ بھی بیڑا خرق ہو گیا پلے ریای کھ نہیں سنیو تون لگا سلام تجھی محبت آلے بھی تجھی مفدت آلے بھی ازرات خطبہ حجات الگزہ تفالت بلو درنا صرف اشارہ گفتگو کرنی خطبہ سرکار رشاد فرمارے سرکار نے فرمایا میں تو کلمہ پڑھایا قرآن پڑھایا اللہ دا ہر حکم تو آڈے تک پنچایا خطبہ کل صدا تے قدمج بیٹھا میری تقریر نو تیل دی تختی تو اتارو گے اگو اپنی نسلہ نو سناو گے گمراہ نہیں ہونگی خیزر صاحب تسی شاعر لوگو کلام لکھ دے ہو سمجھ سمجھ کے کلم نو چلانا پہنے دے میں اتنے بڑے اجتماعات اندر لکھی وال شریف جیڑے اپنے غلامات لکھا کرم کر چکے نہیں تک کر رہے اونا دے مجمج بیٹھا عزور خطاب کر دے کنہ انہوں نے پہ تو انہوں نہیں سمجھ آئی عزور کنہ انہوں خطاب کر رہے ہیں منہوں یا تو انہوں یا انہوں پہ کر دے جنہ دے اللہ راضی ہو گئے کیا بات ہے عزور صاحب خطاب کر رہے ہیں حضرات جس کو میں قرآن پڑھا دوں ترجمہ سکھا دوں فرمان پڑھا دوں وہ مجھے کہتا ہے چشتی صاحب شکریہ آپ نے مجھے سرات مستقیم کے رستے پر چلنے کے لیے کام زن کر دیا ہے جنہوں میں پڑھا ہوا اوہ سرات مستقیم کے رسلے دل چار جائے جنہوں پڑھا ہوا ہی حسین سرات مستقیم کے رسلے دل چلنے کے لیے کام زور پڑھا دیں کٹنا نہیں چاہیدہ یہ جو کٹ جائے میں سمجھنا ہو رہا فوتوں لگا ایتیاں کریارے ہیں ایتیاں کریارے ہیں خلال ہے پیرہ کو بیٹھیاں مولوی نہیں مرنا چاہیدہ کر دیا دیں نتی جان نہیں چھڑی انہوں نے کہا پیر جی ان ٹکر تو سیدین ہے ایتیاں گئی انہوں نے جان دے آکھو سباہن اللہ صحابہ کو میرے مصطفیٰ سنا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں میرے جملوں پہ توجہ کرنا آج بڑے بڑے بات مذہب کہتے ہیں اصحاب کے پاس موجت نہ تھی اسی لیے صدیق نے مصلہ نہیں دیا اگر ان کے پاس موجت نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی موجت نہیں جیسے آپ کو موجت نہیں تو پھر کسی ایک موجت نہیں جنہوں میں تقریر سنا ہوا او موجتت احلِ بیت ویچے تجنہوں حضور پیلا حکم دیم او موجت چکی میں باہر نکل ساکتے ہیں میں نے کہا آپ کا نظری آخرت مولا علی کے متعلق کیا ہے جی وہ مشکل کشاہ ہے تو میں کہا جی علی پاک مشکل کشاہ صرف تسی نہیں من دے ساری کائنات میں من دیئے ساڑھا تھی مانے یقین ہے تو میں کہا صرف اس مشکل کشاہ دے لفت ہے اگر باس کریے تو فرح علی پاک نے اپنا مسلح لیا کے انہیں علی پاک نے اپنے مسلح کیوں نہیں لیا علی یہ کائنات نے اس لیے مسلح نہیں لیا کہ نبی نے خود صدیق اکبر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے حضور پاک دی حیات تجبہ دیمتہ ستارہ نمازہ کنیہ نمازہ ستارہ نمازہ سجدنا صدیق اکبر نے پڑا ہیانے ایک نماز بھی حضور نے حضرت علی نے نہیں یاکھیا کہ تجھے پڑا ہو علی پاک نے اطراز نہیں کیتا حضور میں پراہمی یا میں دماد بھی یا تب منوں مسلح لے دے کھڑا نہیں کر رہے ایک دفعہ بھی اطراز نہیں کیتا چونکہ علی نے پتا ہے مسلح سادھائی ہے بھائی بہت خود صورت نہیں سمجھتے تو آڈیتیں بندیں تو تو گھر لنگ گئی ہے علی نے پتا ہے کہ مسلح سادھائی ہے مسلح بولو بولو مسلح سادھائی ہے اگو حضور دی مرضی جنو مرضی کھڑا کرن ساٹھی مرضی اسی جنو مرضی اگر کر چھڑی ہے مسلح سادھائی ہے مسلح سادھائی ہے بابا یہ سید ہیں ان کو نانے کی شریعت کی ساری خبر ہے یہ قرآن فرمان کو جاننے والے لوگ ہیں یہ چاہے خود سارے مریدوں کو خطاب کریں مرید سب سے زیادہ خطاب پیر کا سماب کرتا ہے سبان اللہ کہ میرا پیر بھوکتا رہو ہے میں بھائی کے سنننے والا یہ تو چنگی گالی کوئی نہیں کہ پیر بولے میں سنا پیرانو کی نوڑ پہ ہی ہے میں نو بلان دی ہراماولوی نو بلان دی اے نا دی تقریل کراؤنا دی تقریل کراؤنا دی تقریل کراؤنا دی تقریل کراؤ کس اور نو سادھلو ہے اید کی بندہ بدل لوگ ہوور لیا وہ کی لوڑ پہ یہ اے نا نو پتہ ہے ممبر ساڈائی ہے خوبصورت بات ممبر ساڈائی ہے جنو تیل کرے اے بان جنو تیل کرن تھلے لان کونے اجڑی گھا لے نا کالسی دس موڑڈوں واوا جگہ دے پڑے ہیں میں بالکل ٹھیک سا آج صوبہ میں ایک جگہ دے پڑے ہیں او دے ساؤنڈ آلے نے حضرت قیدی آزم علی رحمہ دے دور دی مشین لائیز ہی او نے میرا گھلے ہیں جو کھچے ہیں جو میں کھچندہ کھو لیکن ہن ٹھیک تے ساؤنڈ تے ٹھیک ہے ہن لیکن میرے گھلے تے کافی اثر ہے لیکن میں نکاہ تو انہوں سنا کے کوشش کر آنا کہ تو آڑے دل و دماغ میں چاپنیاں کچھ گھلہ اتارا ادرا توجہ ہوئے مسلح وی انا ممبر وی انا پتا کیوں کیوں کہ کلے کائنات نبیان دا سردار نانا انا مسجد نبی شریف حضرت سجدنہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ لو آپ خطاب کر رہے ہیں کائنات لو کو حضرت حسنین کریمین تجیبین تاخرین تشریف لے آئے حضرت حسنین کریمین تجیبین تاخرین تشریف لے آئے انہاوے کیا ممبر ساڑے نانے دے اتے فروقی آزم آباز دیتی امیر المومینین تھلے اتر جاؤ آہا آہا کیا نہیں سنانا مبتت سنانی امیر المومینین شزا دیا آکھیا تھلے اترو مینٹ نہیں سکینٹ بھی نہیں لایا فروقی آزم نے ممبر چھڑ دیتا ہے ممبر چھڑ دیتا ہے تھلے اتر کے بے آگے آگلی گر میں باچو کر آگا انہا اے بھی نہیں آکھے آگا اے شزا دیو تسی ہو بچے آزے ہو چھوٹے اے توہڑے ابو جہان بیٹھے نے مولا حالی اے نام انہوں نہیں لایا اے نام انہوں نہیں آکھے آگا اے نام انہوں نہیں آکھے آگا اُرہا ہو بیٹھے آپ نے ابو جی دے تقریر مکے گی پھر اتر کے توہڑینا گال کارنے آتا توہڑی گال سننے آتا اے بھی نہیں آکھے آگا کہ میں توہڑینا لو افضلہ تسی نہیں سمجھے میں توہڑینا لو افضلہ الگ ہیں انتے بڑے مرتبے والے بڑی فضیلت والے اے جملہ میں اپنے والو ایک بطور توجہ توہڑی بیان کرنے لگا اے بھی نہیں آکھے آ میں افضلہ توہڑے نامنے دے پہنا چبہ کے شریعت پریے میں منبر نہیں چھڑنا نہیں کیا حضرت عمر نے آپ تھلہ اتر آئے بیگ س todos شہدادی آیت آ کے سامنے پہ حضرت عمرہ فروق رَضی اللہ تعالیٰ نے ہونیا کیا اے شہدادیو اے ممبر بھی تو اڈے نانے دائے اے مسجد بھی تو اڈے نانے دیئے اے جہان بھی تو اڈے نانے دائے تجیڑے فروک ایازم نو تُسا ممبر تو تھلے لائے اے فروک ایازم بھی تو اڈے نانے دا غلاہاں میں سبحان اللہ جی پوری کائنات کی امت ہے مسلمہ کو حضرت فروک ایازم نے یا درستی آف لوگو خدا کے کلام میں محمد کی سبان میں بیان کرتے ہوئے عمروں کی ہاتھ نہیں تھی عمروں کی ہاتھ تُسی سارے میری گانوں سمجھ نہیں رہے عمرہ دی ہاتھ نہیں کہ نبی دے کارویچ ایڈا بچہ ہوئے تو دی موضت نہیں ایڈا ہوئے تو بھیر موضت ہے ایڈا ہوئے تو بھیر موضت ہے ایڈا ہوئے تو دینا موضت نہیں جناب عمراند نے عمراندی ہاتھ نہیں لگی حکم ہوئے تو میرے قریبین الموضت کری آجے ایڈا ہوئے تو بڈا کیڈا قریبی ہونا ہے جنہو نبی زبان چوساندہ بھی رہا ہے تو زبان چوساندہ بھی رہا ہے زبان چوساندہ بھی رہا ہے ایڈا ہوئے تو بڈا کیڈا ہے پرزو راتی میں گھڑتہ کلیر پہ گران سید صاحب مال بیٹھے سان سکھارت لئی اونا دا دوترہ اپنے ابونال کل کرے او دے ابباجی نے اونا دھوڑا جا بینا پیار نال کیتی گال کے چپ گر اونا دا با مارن لگے اہتینج کر لیا میں کہا شاہ جی نہ مارے نا گال کرے میں نے انہوں نے یہ بول دائیں میں کہے بولن دیو یہ سیدوں کا بچہ ہے میرے سیر کا تاج ہے میں سیدوں کے عمل نہیں دیکھتا بیکو خدا کا قرآن دیکھ رہا تھا قرآن دیکھ رہا تھا اس کی زندگی کی عمال فوجہ میں خدا جانے حالتِ کفر میں نہ ہو بس حالتِ کفر میں نہ ہو تو سید کی غلامی جس کو مل جائے پھر اس کو پتا ہو غلامی کرنی کس طرح ہے تو زندگی کا مل پڑ جانے گا ہے دورِ صدیقی حضرتِ صدیقی اکبرتی اللہ تعالیٰ نو وقت امیر المومنین وقت بادشاہ وقت تاجدار آپ نے دربان نو کہن لگے میں خصوصی میٹنگ بے چلا تے خصوصی جلا سے مشاورت یا کمتی تے تو دربازے تے پیرا دے اندر کوئی نہ آوے اندر کوئی نہ آوے حضرتِ صدیقی اکبرتا دربان پیرا دیں لگ بیا پیرا دیں دیا دیں دیا حضرتِ صدیقی اکبرتا اپنا پیٹا آگیا آکے مسافہ کیتا دربان نو اندر جان لگا سیدنا صدیقی اکبر دیں دربان نے آکیا تُس ہی اندر نہیں جا سکتے تو آدھے پاپِ امیر المومنین حضرتِ صدیقی اکبر نے منع کیتا ہے تُس ہی اندر نہیں جا سکتے قائناتِ مسلمانوں توجہ دیا جائے حضرتِ صدیقی اکبرتا بیٹا آگیا میں وقتِ امیر المومنین دا پتر وقتِ حاکمہ پتر وقتِ شہنشاہ دا پتر وقتِ خلیفہ یا بلدہ پتر میں اندر کیوں نہیں جا سکتا تو آدھے پاپِ امیر المنا کیتا ہے کوئی اندر نہ آیا بے او لو کہو سیدنا صدیقی اکبر دا پتر تقرار پیا کر دے تقرار پیا کر دے مگروں ایک شہدادہ یاری آئے جیدانہاں جنابِ مولا حسین حضرتِ حسین آپ تشریف سے آدھے چل دیا چل دیا چل دیا آپ دلکل دروازے دکی آئے آکے حضرت امیر المومنین دے پتر نا مسافہ کیتا حال دریافت کیتا دربان نو ملے مسافہ کیتا حال دریافت کیتا آپ دی امیر المومنین نو ملنا چاہدے ساں لیکن آپ نو اے جیدو فے تھیانا تقرار امیر دے پتر دا دنال دربان دا کینو اندر جان دی چاہست نہیں آپ نے گالی نہیں کی تھی مسافہ کر کے حال دریافت کر کے حضرتِ حسین اے جب واپس پڑھتے ہیں چاند قدم ٹھوڑے ہیں اندروں صدی کی اکبر دی نظر پہ گئی دبلنگ کٹو اندروں صدی کی اکبر دی نظر پہ گئی کہ حضرتِ حسین آئے نے بغیر ملاقات کی تھیوں واپس جا رہے نے خصوصی اجلاس اوٹھے ہی چھڑ دیتا اٹھے تھے بار آگے اگے پتر کھلوتے ہیں او دے کل نہیں کھلوتے ستہ مولا حسین دے مگر آگے کندے تھے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھیا کیا شزادہ حسین آج ملاقات کرن تو بغیر ہی واپس جا رہے ہو کی ماجر ہے حضرتِ شزادہ حسین آمدینے امیر المومنین جتے پترنہ ملاقاتی اجازت نہیں پترنہ ملاقاتی اجازت نہیں اوٹھے حسین نو ملاقاتی اجازت کینے ہونی ہے حضرتِ سیدنا حسین نجدے جملے پیان فرمائے امیر المومنین دے جملے دل دی تختی دلی خنالے نے امیر المومنین ہی نہیں کھیا شاہ حسین آہاں او میرا پترے او میرا پترے او میرا پترے پر توانو دے رسول نے اپنا پترہ کھیا آئے زندہ او میرا پترے توانو دے رسول نے اپنا پترہ کھیا یا حسین تو اٹھے تکیم پپندی لازگنا تجھے جیدو چاہو آبی سکتے ہو تو جیدو چاہو مرزین الجاہ بھی سکتے ہیں اے جے مودد حضرتِ حبوبکر صدیق نے امتِ مسلمانو دسیہ ہے لوکو پاہمِ حکومتی اجلاس ہون پر جتے آلِ محمد آجانا او تے حکومت نہیں ویکھی جاندی او تے آلِ محمدی مفتت ویکھی جاندی اے سواز جزی کلی کلی کریا کریا مستی بستی ازی دہائی دے کے کہہ رہی ہیں ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوکو ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوکو ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا حضرتِ اقرامی توجہ دیا جی حضرتِ امی سلمان رضی اللہ تعالی آپ آن دیا نظور میرے والد تشریف لے آئے تے سرکار نے فرمایا سلمان میں کمرے جداخلوں لگا وغیبالی چادر اور کے بیٹھا لگا وہیدہ نظوروں نے تو تُو دروازے دے پارا اندر کوئی نہ ہوئے امی سلمان کنین میں دروازے دے پیرا دین دی رہی کدھی دائیں جاما کدھی پائیں جاما پیرا دے رہی ہیں کوئی نہیں آیا مگر ایک شزادہ آیا ہے جیدہ نام محولہ حسین اللہ حضرت حسین آئے امی سلمان دینوں آکے منوں ملے جب پھا ماریا چھوٹے سن منوں ملے میں اندھنا محمد ایزان کی آل پوچھے آل پوچھے جیدو میری تو نہ دی گال ختم ہوئی نا اس کمرے دے دروازے والوے جس کمرے دے اندر حضور نے امی سلمان دین میں انہوں اینج لگا جو میں حسین نو پتہ ہے حضور کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ امی سلمان کے اندیانے پاک حسین دا چھوٹا جیا کہتے چھوٹی جی نہیں ہوں مرے اینج پاک حسین نے دروازے نو ہاتھ لایا اینج کھول دیتا میں روکیا ہی نہیں بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ حالانکہ حضور کہہ کے گئے نے کون کہہ کے گئے نے حضور نے کیا ہے اندر کوئی نہ آبے لفظے کوئی اندر کوئی نہ آبے لیکن شدادہ حسین آئے انہوں دروازے نو ہاتھ رکھیا دروازہ کھولیا میں روکیا ہی نہیں وہ اندر چلے گئے روک دیتے تھا جے کوئی ہوندہا حسین کوئی تے نہیں نہ انہوں رسول نے اپنا پتہ رکھے آئے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھو جار سبحان اللہ اب جو کیا کو سبحان اللہ سب کہہ روک دیتا مگر کوئی ہوتا حسین کوئی نہیں اور جڑے کوئی خون انہوں زبانہ جساں یا نہیں جانتی گا ہاں میں سمجھنا سا میرا ہی گنا خراب ہے میں انہوں پتہ لکھے تو اڈے سارے ہی خراب نہیں خیرد اللہ جائے انہیں دے خراب ہونتے سیاد پٹھا ہونے دا ایک دا خراب ہو جائے دے کٹا نیرہ آجانے توسی بھی نہیں بول دے تو اڈے بھی خراب نہیں لووہی رہن مرید چپ روو حضور دے مرید اچھی بول گیا کو سبحان اللہ خبان اللہ اے پیلی خوراک جے ہون جڑا نانا بولیا میں پیران دے پیر چوملے نہیں اٹھ کے تو آڑے والا آجانے اے تو آڑے کلے کلے بندینوں میں کھڑا کرنا ہے جڑا نا بولے گا او دے کلو دعا کنود بھی سننی ہے تو نماز جنہذا بھی سننے ہون اپنے آپ نوا پہ ہی پچھانا جائے نہیں ایسی بولنے آجا ٹیل مارا دو جی آگدرہ سبحان اللہ روکتی تو تا مگر کوئی ہوتا جو کوئی ہو اس کو اپنا ہاتھ پکڑا کے انگلیاں پکڑا کے علم نشرا کے سینے پہ چڑھایا نہیں جاتا بہ اللہ سبحان اللہ حضرت امی سلمہ حضرت ابوبکر حضرت عمر اللہ حضرت 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 عباس علم مدینہ حضرت 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 آج جس طرف مبدت بھی آن کرنیا ہے مبدت میں باگ زہرہ دے پترانہ نوکران لوکا کیا جنابی عباس تو آٹھا چیدوں میں تعرف کیتے تو سائے گویا کیا میں باگ زہرہ دے پترانہ نوکران چلو اے دسو تو آٹھے باپے دا نا کیے جنابی عباس لمدارہ ننے اے لوکو ہو 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 میرے باپے دا نا جنابی محولا علی ہے تو جنابی عباس لمدارہ ننے جنے میرے مالک نے خسرین کریمین تجیبین تاخرین انہ دے پاپے دا ناوی جنابی محولا حلی اے جا ہاتھ تھی ہوئے سینہ میں اچھا ہوئے تو صرف علی دا مرید ہوئے اے بزرگا نوما تنگ نہیں کر دا بزرگا اپنی مرزی نال نوجوان میری مرزی نال حلی دا نا میں مولا کھان تو تو زر رج کے اچھا حلی کہنے میرا تو میرے مالکان دے پاپے دا نا جنابی محولا حلی ہے محولا حلی ہے محولا حلی ہے محولا حلی ہے حلی ہے تُسی اپنا تعرف انجھ کرایا کرو عباس ابن علی ابن ابو طالب حسنین کریمین دا چھوٹا بھائی اینی گل لوکہ کیتی تا گلتے جینمن سی یہ دا چھتا کوئی کباحت نہیں انہ دا شجرہ ہے یہ سی عباس ابن علی ابن ابو طالب حسنین کریمین دا چھوٹا بھائی بلکل ہونا جائز گال کیتی ہے لیکن آپ کو روح لگ بھی انسو آگے ہون گال سون کے جڑا مچھل کے بولے منو سمجھ لگے گی اے مودت ویچ بولے ہے گال سنو بھائی جنابی اباس علمدار روئے تے غلام نے آکیا خضور رون دی وجہ کی ہے جنابی اب بہاسان دہنے اے لوکو میری ماں ہو رے میری ماں ہو رے تجیڑے میرے مالک نے او نا دی ماں نبیہ دے سلطان دی بیٹی جنتی اور نا دی سردار سیدہ تنیسہ جنابی سیدہ تیبہ تاغیرہ زاغیدہ آپیدہ فازیدہ ساجدہ آلیمہ نوالیمہ شاہدہ شاہدہ نجیرہ ستیقہ عطیقہ حافظہ تاریہ سائمہ نور نظر مصطفیہ جنابی سیدہ حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ او نوہ جنتی اور نا دی سردار حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ میں مفوضہ سمجھ کے پڑھ رہا حضرت عباس علم داران نے بابا تظہرہ ایک کے پر میری ماں ہو رہے حضرت باس تیمان دا نا کی سی آپ تیمان دا نا سی فاطمہ آپ تیمان دا نام سی فاطمہ تیمان تیمان امی جان دا نام اسی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت علی نے حضرت ازہرہ پاک تیمان سال تو بعد اے شادی کی تو جیدو حضرت تلینہ انہاں نا کہا رہا ہے آگے آواز دینی فاطمہ حضرت باسدی بالدانے اندروں با رہو نا ترنوں دیا ہو نا جناب علی نے آکھیا فاطمہ دینوں کے آدھے کچھ بھی نہیں غالتی ہو ہی نہیں کوئی تک تنوں واز ماری تو تنوں دیبار ہونی ہے بھئی روئی کی امید آس پہی جنابی حضرت فاطمہ حضرت باسدی مان دیئے تسی منو جدہ فاطمہ کہا کے بلان دے ہو منو شرم ہوں دے ہو منو حیاء ہوں دیئے تسی منو فاطمہ کہن دے ہو گو کہ میرا نا فاطمہ یہ نا میرا فاطمہ یہ پرچیدہ تسی منو فاطمہ کہن دے ہو منو حیاء ہوں دیئے پتا کیوں میں او فاطمہ نہیں اس تو منو حیاء ہوں دیئے کہ میں او فاطمہ حضرت ابباس علم دار دی ماں پتا کیاں دیئے جنابی علی پاک دے ہاتھ پھوڑ لے یا علی تسی منو فاطمہ کیا کے نا بلایا کرو منو کیا کرو ام البنین پتران دی ماں بچیاں دی ماں بیٹیاں دی ماں منو ایک ہے کہ بھلا لیا کرو ام البنین ام البنین ام البنین کائناتے لوکو کتنا اوناتے دینہ بے چہترہ میں سجدہ کائناتا کتنی قدر اوناتے دینہ دیندر سجدہ کائناتی حضرت پیر سیال لچ پال رحمت الرحمان حدیث رسول پڑھارے نے پڑھان دیاں پڑھان دیاں آپ نے کتاب اینچ بند کی تھی مریتان ہوا کیا اٹھو سارے فوضو کر کے آؤ مریتان یا کیا حضور ساڑا فوضو ہے وے اسی فوضو کر کے حدیث دوارے گلپڑن ہونیاں فرمایا فوضو میرا بھی ہے وے ایک دفعہ فیر کر کے آئیے میں بھی کر کے ہوں نہ تسی بھی کر کے آؤ فوضو کر کے واپس آئے شگیردان یا کیا حضور فوضو کران دی وجہ کیے تے فوضو کران دی وجہ کیے آپ نے کتاب کھول کے اینچ لفظ اگے کر چھٹے اے بے کھو جڑی پاک پی پی دا نہ اون لگ گئے میں اس پاک ہستی دا نہ لیند تا پہلا اپنی زبان سے پانی پاکیا نہ نہیں زبانے پاک ہو جاؤ پاک ہو جاؤ تُو نبی دی پاک بیٹی فاطمہ دا نہ پڑنا ہے زندہ پاک زندہ پاک کر بلا سنو نائے ہو میں دونوں پڑھ دے نہ لیکن اسی جڑیاں بلادری آنا ایک کاردہ درد کاروالے نو زیادہ پتا ہوں دا ہے کاردے دردہ کاروالے نو زیادہ پتا ہوں دا ہے تک کاروالے نو پتا ہوں دا ہے اے دی قدر کنی زی اے دی شان کنی زی آج میں بی بی پاک پہ پڑنا نا تُسی نہیں سمجھ رہے یقیناً بی بی پاک دے رہے ہوں سے جو فیض ہی تھے آرہے ہیں اُس فیض دی رحمت دی چاتر ویچ ساداتی نگریچ میں ہی لٹکے جاں مانگا تُسی بھی لٹکے جاؤ اللہ تُسی بھی لٹکے جاؤ اللہ تُسی بھی لٹکے جاؤ ضرور اے دی نظر در لہ رہے ہاں کہ یہ دے بتو کی جملہ لکھنگے پھر اپڑا ہے بچ دی خہنگگا غیب پاس منو جو لپے ترے زہرہ تو لپائے ایک کون کہہ رہے ہیں ساری راہ ساری تقریر چھڑ دیو صرف ہے لفظ پہ کے مستانہ بار تے وجدانی کفیہ چکنگا روی ہے تے فیر بھی بڑی بھٹی گالے حضرت جناب ام البنین کہہ رہی ہیں پاس منو جو لپے ترے زہرہ تو لپے تے جے تومی کجلینے تے پاک زہرہ تے پتراندان نوکر بن جا رابطنو استعمی دے گا رابطنو عزمتہ می دے گا تے گجرہ والد شاعر علامہ محمد یوسف سیدزادے نے بڑے کمال دکال کی تی ہے کہ عزمتیں مل گئی ہیں اب پاس سے پوچھو لوگو عزمتیں مل گئی ہیں اب پاس سے پوچھو لوگو کینے ملیاں نے میں گدائے ترے زہرہ پڑا سارے اے جنے جوان بے ٹھینے ہاتھ بھی اچھے آواز بھی اچھی کر کے کہلو لوگوں میں گتا ہے لوگوں میں گتا ہے ترزارہ میں گتا ہے ترزارہ میں گتا ہے ترزارہ لوگوں کو کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعرف کیا ہے اے خوئی تعرف میں گتا ہے ترزارہ میں گتا ہے ترزارہ میں گتا ہے ترزارہ میں گتا ہے ترزارہ ہوں بتانا لوگوں میں گتا ہے ترزارہ ہوں بتانا لوگوں ہوں بتانا لوگوں میں گتا ہے ہوں بتانا لوگوں میں گتا ہے جنابی عباس ہوں بتانا لوگوں میں گتا ہے سیدہ کائنات مغبومہ کائنات زہرہ پاک سلام اللہ علیہ آپ دے قدمہ میں چون والے جتی مبارک جتی مبارک دا تلبہ مبارک تلبے مبارک دی تھڑی سیڈ مبارک اوہ جڑی تھڑی سیڈ مبارک زہرہ پاک نے جکی پائی ہووے تے ٹوردیاں ہون پا میں مقام دنگا تے جڑی تھلے مٹی زہرہ پاک دے نلین مبارک دے تلبے مبارک دی تھڑی سیڈ مبارک نو جڑی نال لگی رہنی ہے نا مٹی عباس آنڈ نے مٹی پڑی افضل جڑی نال لگی رہی اوہ بڑی افضلے تے جڑی توڑ بان کے کھلے دیکھ گئی ہیں عباس آنڈ نے میری ماں اوہ دیوی برابری نہیں کر سکتی کیونکہ اوہ حسنین دی ماں ہیں اے عباس علم دار دین واہ اللہ 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 اے مبدت اے مبدت دور فروکی حضرت امر فروک دے دور ویچ لوگ عمرہ پہ کرن توافے کعبہ بس مشہور سن اے جی تواف ہو رہے ہیں اے ایتھے کونے ویچھے حجرے اسو اے نو چمن واسدے تسیوی بے تواف ہو اے مہمی بے تواف ہو اے نو چمن واسدے سیابات تابی دکم پہ لگی ہوئیے اگے جاندہ ہے سیابی چمن تکھا وجدے پچھی آنڈ پھر جاندہ پھر پچھی ایک لمبے گادہ سیابی آنڈہ میں اتنیس را تکا وجد میں پچھے آیا اے جی نظر میری پیشان کی کہ میں ویکیا کی مولا حسینہ آگئے بمائے جتیاں مبارک پاک حسین دیکھ پیر پھڑے کہ پیر پھڑ کے اپنی چولی دے ویچ رکھ لے لو جی باقی تقریر فیر قدیم آیا میں نے بلایا جی شہرہ مو رمو نہیں بلانا وہ پانچ ساب دن پہی نہ بلا لے جی میں پھر سنا جاؤں گا اے بول دے نہیں کہ میری تقریر کے ہونا واسطہ بے جنہ دے اندر بھی اسے آنڈ ہو گئے جنہ دے بار بھی اسے آنڈ ہو گئے بولو دے میں سنوانا کی میں تھی اپنی مودت میں جی سنا رہے ہیں گلے خراب جی مولوی صاحب دو طرح گلین جانے کار کرو جی ہم نے سپیکر آ لیا تیرا سپیکر نہیں ٹھیک تو کی کرنا بھی ہندہ رہے ہیں جی تیرا دے ڈھبائی نہیں ٹھیک تیری دے مشین ہی ٹھیک اے بھائی جی ہو گئے لیکن نہیں وہ دی وجہ ہے کہ کبر چیانہ ہے لیتر کھان دی طاقت نہیں اے سلائی کچھ بیان کر جا شاید تو آرے بھی جو کسی دے لے ویچ گھال اتر جائے میری بخشش تیرے بجانہ لو جائے سیدان دی نظر ہو گئی تیرے بیڑا انجی پار ہو جائے مولا حسین دے پیر مبارک حالا جی تسی بڑی توجہ نہ سن رہے تھے پیر مبارک مولا حسین دے پھرے انہیں اینہ دی سفید داڑی ہے حضرت ابو حریرہ دی بھی سفید داڑی ہے تیر پیر بھڑے مولا حسین دے تیر چوک کے رکھ لے اپنی چولی ویچ علامہ خضر ملت نے کتاب آلے رسول ویچ انہوں نکل کیتا ہے چولی ویچ رکھ لے تو چولی جرہ کے کی کتاب نہیں سرد و دستار لائی خضر کیچی صاف انتے میں سنا رہے ہو میں جی تو پڑھنا سپیا میری طبیعہ دو دم میں چل گئی سرد و دستار لائی دستار لائے اینج مولا حسین دی پہلا جتی صاف کی پھر قدم صاف کی تے شدادہ حسین بولے یا بو حریرہ تسی بزورک سے حبیو کی پہ کر دے ہو میرے قدمانو بمائے جتی سمیت اپنی قود ویچ رکھ لیا جے تو دستار نرسا پہ کر دے ہو میں سفر کی تے میرے پیرانو تے جتی نو مٹی لگی ہوئی ہے کی پہ کر دے ہو جناب ابو حریرہ بولے یا غسینہ میری چولی افضل ہے یا رسول دا سینہ افضل ہے ایپ قدم مبارکون جیڑے مصطفادیاں پندلیاں مبارکات لگے پٹا مبارکات لگے پیٹ مبارک تے لگے نبی فرمایا حسین ہو رکے آپ نانا کے تیرا سینہ ہے فرمایا ایدہ وارس بھی میرا حسین ہے میرے کپڑے افضل اللہ زندہ وارس بارکات لگے زندہ وارس بارکات لگے زندہ وارس بارکات لگے اصحابے رسول سلاللہ کربلا دی زمین نو دے دست دی درمیانی را بس اے توڑنا لے کگا لے کرنی ہے ایک جڑی نا کربلا تو بات دی کرنی ہے با دو گنا پچھلی راہ دا پیرے تو مولا حسین دے خیمے کے ایک بندہ ہے آگے کہن لگا اے سخیاں تھا درواز ہے اے تو کدی کوئی خالی مڑی آئی کوئی نہیں یا حسین دوسری سخی تو اڑے اباؤ جداد سخی تو اڑا نانا سخی آگا حسین قرآن پہ پڑھ دے زنبار آئے آگے بندہ کھڑا ہے ہاتھو دے اینچپت دے ہوئے اینچو دے ہاتھ لے تک گردن اینچہ تھا دے امام نے فرمایا ہو رہے تھوڑی جی نظر کھول گے نا اینچہ کھول گے عزور غلطیاں ہو گئی یا نے ماف کرے آجے امام نے دے ہاتھ کھولے اینچ کھول گے نا سینے نا فرمایا جاتے نا ماف کیتا ہے جا تھوڑی دیر ہیں جاتے بننے امام بھی چپنے ہو بھی چپنے چند لمحات تو بہت انہیں ہاتھ پھر چکے اینجل آئے ہیں امام نے فرمایا ہونا آتے ہیں جی کیوں بننے نہیں تینوں ماف کر دیتا ہے حزور میری تسلی نہیں ہوئی فرمایا منو بھی کھنے ہیں میں ماف کر دیتا ہے میرے سامنے بھی کھنے ہیں میری تسلی نہیں ہوئی اور منو جاننا ہے میں کلے ایمان دا پترہ تو منو بھی کھنے ہیں جی حزور تو ہنو عرض کر رہے ہیں میری تسلی نہیں ہوئی امام نے فرمایا تیری تسلی کین جو نہیں ہے اندھا حضور تو محرم نے میں توڑا روکیا سی را رستہ روکیا سی تجیدو میں توڑا رستہ روکیا ابباس علم دارک کیا ہے تو سب پچھے بلا لے تلوار نے ہمچے بند کرا لے اسی دستے فوجیاں دے لے کے کھڑے ساں اگے جاندہ را نہیں سی دیتا تو آڈیاں مردان دیا سواریاں دے پچھے چڑیاں سواریاں سننا او خواتین دیا سن باپ پردہ اورتاں او نہ باپ پردہ یا اورتاں مچو اوלא ایک پردہ دار بی بی بولی سڑ را نہ روک وچ آلے محمد یا پردہ دار دیا میں آئینے حضور میں پوچھ سکنا او بولن والی بی بی کون سی فرمایا میری ماں جائی بہن سجدہ زینب سی حضور پھر ایک دبا خیمے دے اندر جاؤ منو بی بی پاک زینب کو لمافی لے دیو گل مردہ تک روے تک گل ہو رہے جے گل بی بیاں پاک تک آ جائے تک گل کو جو ہو رہے میرے امام اندر آئے میرے امام نے فرمایا نہیں بہن زینب جی بائی جان نہیں بہنا اوج نے دو محرم نو سڑھ رہا روکیا سی جی بائی جان ہور ہاں بہنا ہور مافی منگنا یہ اے بائی جان پھر تساں ماف کر دینا سی نانے دی سنت نو زندہ کر دینا سی نہیں بہنا میں ماف کر دیتے آندھا میری تسلی نہیں ہوئی جاؤ سجدہ زینب کو لمافی لے دیو میرے امام نے فرمایا نہیں زینب تیرے کو لمافی پیا مانگ دے سجدہ زینب آندھیا نہیں اے میری آقا حسین جاؤ جا کے ہور نو آکھو دنو والے رسول دیاں بیٹی یہاں سلام آندھی یہاں نے جنو پیر دا سلام آجائے وہ بھلیا نہیں سماندا اے جنو دادے پیر دا سلام ہوئے وہ اپنے پیرانو جاہ داستا ہے میں نو دادا مرشد نے سلام کا لیا ہے اے جنو سلام رسول دیاں دیاں دیا میرے امام بارا ہے نہیں فرمایا اور جی آقا فرمایا اپنے مقدنہ تے نہازکار تنو والے رسول دیاں بیٹی یہاں سلام آندھی یہاں نہیں ہور دا جذبہ بلندویا ہاتھ بند کی آندہ کا صبح سب تو پہلا میری حاضری ہووے گی آقا کوئی وعد کے تو اڑے بھلائے گا پہلا ہور اپنی گردن تو اڑے نہاں تو قربان کر دے ہوئے گا کربلا دی زمین مولا زیندہ کمبا کبیلہ شہید ہو گیا امام پاک بھی شہید ہو گیا شام پہی یزیدیہ نے جشن کی ایک اونٹنی زبا کی تھی انہوں گوشت بنا کے پکایا پکا کے کھان لگے تک کڑوا داتا صاحب نے بھی دیا حوالہ کشف موجود چیدی تا ہے داتا صاحب آندھ نے سواری نوئے ناکہ حملہ ہے کوئی علی اکبر دے جاندہ کہ ادھا پتہ پھس گیا سارا گوشت کڑوا ہو گیا کسی دے کھان دے کعبہ نہیں نہ رہا یزیدی سارے ساؤڑے پھر ہو گیا پچھلی رابتہ پہ رہو گیا سجدہ زینب آندھیا نے وہی آپت جی پھپو فرمایا درہ بار نکل وہی کوئی یزیدی درندہ جھاگتا تھا نہیں بھی پھپو جان کی کرنے کہیں میرے پترہ میں کربل آج اپنے ویردہ لاشہ دے جانا چاہنی یا میں ویردہ لاشہ بھیکھنا چاہنی یا پہرات پہنا دے پہنا ہی ہوں گی آنے خیچی صاحب گجران والے پینڈی پائی پاس دے نال پینڈے ملا سمن آباس میری باجی ہوتے رہن دیا نے میں اید دین گیا میں دروازہ کھٹ گا ایک منٹ لگا اندروں باجی رہن ہوں دیا دروازہ کھول اندر میں کھلوتا رہا اینی دیرنوں سامنے کے دروازہ کھولیا گلی دی دوسری پاسی ایک بی بی بار آئی کھلو گئی آکے دروازے چاہ میری جی تو باجی بار آئے اب حاضر کے آندھی اب رہا آئی آئی اید لے کے آئے باجی آندھے نے جی اید لے کے آئے اوہ بی بی نے اپنا دوبتے انج بھڑیا انج اپنے مہو ترکھے فوری دروازہ بند کر کے اندر کر گئی میں بہن ہوا کیا باجی اینوں کی ہوئے ہیں آندھی یہ ایدہ پراہ کوئی نہیں چل ویرہ دھلے اتر ایجری مٹھیا ہی لے آندھی میں نے پہنچ گئی میں کہا نہیں کی کرنے دس اور مگوالے نہیں آندھی یہ چل پہلا انہوں ہی دے گیا اوہ دا کوئی پراہ نہیں اج تو پراہ بند گے ٹور جا اوہ دنیا والے ہو پراہوانو پہنانو پراہوان دے بڑے انتظار ہون دے نہیں اوہ سال بعد ایک اید دے کے کڑا کمار کا دو چار پنچ ہزار پہ یہ نال بچ جانے لیکن سارا سال پہنا دیا دو آمانو بھر رہت جارے دیا نے اید آوے انتظار ہون دے آج پواں گھڑگی میرے پرہانے ہونے اوہ دنیا والے ہوں سجدہ زینب وی حسین دی بہینے آندھیانے میں برادے لنشہ دے جانے اوہ لوکو سجدہ پد بھار آئی دائیں بائیں بے کے گے پوپو کوئی یزیدی درندہ نظر نہیں آیا سب سہوں گے نہیں سجدہ زینب رہاتی طریقی دے اندر اے لوگ کو چادر اوڑ لئیے جیڑی بی بی رہاتی طریقی دے اندر اپنے پردے دا خیال پہ کر دیئے اوہ سب ہو دی روشنی بیچ اپنے پردے دا کنہ خیال کر دی ہونی ہے سجدہ زینب اگاں ودی آنے لا شان دے دھیر لگے میں دے تسیر اس درد نو کی جان نہیں ہے گھر دا درد گھر والا بہتر جان دے اوہ دنیا والیو سجدہ زینب ویر دا لاشا لب دیا لب دیا ایک لاشا لب دیا جیدے نال سار کوئی نہیں تار مجھود سار نال کوئی نہیں گھر دن تو کٹے یہ سار لہ گئے نہیں ویکھیا تو بچونل تسیدہ حسین دا لاشا ہے سجدہ بی بی زینب اوہ لوکو اینک مدینے والا مو کر کیاں دی ہے نانا جی جیسو خسین دی گردن نو تسی چوم دے سو اس گردن تاں خنجر چل گیا ہے نانا جی دوڑے حسین دی کردن کٹ گئی اے نانا جی ظالمانے ظلم دی اغیر کی دیئے نانا جی سر اتار کے لے گئے نانا جی میرا بیر بے گورو کفن پہ آئے نانا جی اے دنیا وہاں لیو سجدہ زینب برہا دے سینے دے تیر تے نیزے پبستہ سنبس اندھیانے ظالمان دی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی میرے برہا نو شہید کر کے اتے نیزے دے تیر سینے دے پبستہ کر چاہے ایک ایک نیزہ کڑیا سجدہ زینب نے ایک ایک تیر کڑیا آشتہ آشتہ برہا دے قدمہ وال گئی قدمہ میں جے کس سار پی آئے آگے تہرے چھوٹا دیا قریب ہو یا میں کھیا اوہ سجدہ سکینہ اپنے بابے دے پیران اس رہانہ بنا گے اپنے بابے دے قدمہ جس ستی ہوئی ہے اوہ دنیا والی ہو پتر پیر چمن دے گال کو جھو اپنے بابے دے پیر پھڑ لے اوہ دو گل کو جھو رو جاندی ہے اوہ دنیا والی ہو میرے امام لے پیران چتی سر رکھ کے ستی ہوئی اجنا پہ زینب نے اینج کر کے سکینہ نو چکی ہے خیدر کی چیز آپ کیا پیران چپئیاں ہون پیو چک دے لے اے دنیا والی ہو سجدہ زینب نے اینج تہینو چکیاں گوچ لے کے ہوشت لائی ہوشت لہا کیا کیا نہیں سکینہ تو تے خیمے میں چپی ہوش پیزیں کربلا چکی دو آئیے ہندی اپوپو تو ہنو تہیلہ میں میں روزانہ اپنے پاپے دے سینے دے سر رکھ کے سہنیا جی دو میں پہ ہوش سا ہوش آیا کربلا دے خیمیاں ویچ باپے دی تلاش کر دی رہی منو پاپا نظر نہیں آیا میں پاہر نکلی اکیلا شان دے ڈھیر سن منو لاشان دے ویچوں باپے دا لاشا لبیا تار مجو سی سار کوئی نہیں میں سینے دے سر رکھنا چایا تیرے رکھ لیا رکھ سار مال مال دی رہی ظالمان میرے پیو دا سار لائے پتہ نہیں شبہ کیڑا ظالم ظلم کرن میں اپنے رکھ سار باپے دیا تلیا نلپائی مالنی سا منو پتہ ہی نہیں لگا میں سو گئی اے دنیا والیوں سکینہ اچھل کے گہد وچوں سجدہ زینب کی گہد جب باہر نکلی ہے باہر نکل کے کھلو گئی چھوٹا چھوٹے 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 ہاتھ پوپو ایک گل مننے میں مرن تاکہ تیرا حسان نہیں بلانگی نہیں بول بچیے نہیں پوپو رہا دیاں دو کڑیاں رہ گئی آنے صبح پتہ نہیں میں نو اپو ملے کے نہ ملے اجازت دے میں میں دو کڑیاں پیو دے پیرا جارام کرلا سجدہ زینب دا درد سجدہ سکینہ دا درد کس طرح بیان کرا ادرات اے بڑی درد بری داستان ہے لیکن واہ حسین تشت بلا کو ارش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا واہ حسین تُو نے مرنے کو جینہ بنا دیا اللہ تعالیٰ میری تو ہڈی سب دی حاضری قبول فرمائے سجدہ دی نگری چاہیا سجدہ دا فیض لکھتا تو ہڈے کے ہاتھ بند کے میری گزارش نماز نہ چھڑے آجے ماں باپ دیتہ بیداری نہ چھڑے آجے پیرے کامل دے حکم دی تکمیل کرے آجے بڑیاں دا عدب کرے آجے تے چھوٹیاں مال شفقت کرے آجے یقینہ نے تے تُو سا کوئی ادارہ بھی کھولے آنے اتنا بڑا آستانہ ہے آستانہ ہیں نال ادارے ٹیچ ہوں اپنے بچے داخل کراؤ حافظِ قرآن بناو اپنے بچے انو عالمِ دین بناو یقینہ نے تے دارہانے میں انو دنا نہیں ہوں دا میں دے پہلی مرتبہ آیا اپنے بچے انو عالم بناؤ درسِ نظامی پڑھاؤ پیر خانے جو فیر جڑا لپے دین دا او زندگی جو پول دا نہیں ایز لی اپنے بچے صدارے جو داخل کراؤ عالمِ دین بناو خالی فضل نہیں کرانا کتابہ بھی پڑھانے ہی آنے عالمِ دین بنانا ہے تقریر کرانا ہے مسئلتِ بے کے درسِ نظامی دیا کتابہ پڑھانے والا بنانا ہے تاکہ ساڑی ہونوالی امت حسین نو پڑھ دی روی 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 تے حسین نو سمجھ دی روی اللہ تعالیٰ ملدی تفیق دا فرمائے بما علی جا امی ایک مختصر سے دعا ہوں سی اس تباہ صلات و سلام پڑھیں جاسی اور پھر دوبارہ دعا ہوں سی اس پہلی دعا تباہ جڑا اور تنہوں نظر دیتا جاسی مرد زراد سارے جڑے اس تباہ صلات و سلام پڑھیں اور دوبارہ پھر دعا ہوں سی احمد اللہ تعالیٰ یا حضرت موسیقی موسیقی